موسیقی پنجاب کے زمنی الیکشن کی انتخابی مہم کا وقت ختم بیس حلقوں میں انتخابی دنگل اتوار کو ہوگا یہ انتخابات پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ کریں گے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت بھی واضح ہوگی مریم نواز اور عمران خان نے خود عوامی حمایت کے لیے شہر شہر جلسے کیے پنجاب میں زمنی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی انتظامات مکمل انتخابی سامان کل حلقوں میں پہنچا دیا جائے گا الیکشن کمیشنر پنجاب نے ووٹر لسٹوں میں تقدیلی کا الزام مسترک کر دیا ہمارے تمام پولنگ سٹاف کی تربیت مکمل ہو چکی ہے سیکیورٹی پلان ترطیب دیا جا چکا ہے ہر انڈسٹرک میں بیلٹ پیپرز کی چپائی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس پہنچ چکے ہیں چالیس لاکھ ووٹرز دے ہم نے ری ویری فائی کر آئے سارے کے سارے علی امین گھنڈا پور پر پنجاب میں داخلے پر پابندی آئے وزیر داخلہ پنجاب اتطار اور کہتے ہیں پی ٹی آئی رانوما پرتشدد کا روائیہ کرنا چاہتے ہیں مقبول گجر پر بھی پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی دھاندلی کی تو سری لنکا والی صورتحال ذہن میں رکھے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا لاہور میں جلسے سے خطاب کہا سری لنکا میں وزیر آزم کا گھر جلا دیا گیا اور صدر کو بھاگنا پڑا نیوٹرلز بتائیں کیا چوروں کو پکڑنا ان کی ذمہ داری نہیں امران خان کھسیانی بلی بن کر کہتے ہیں طاقتور قانون سے بالتر ہوتا ہے ادارے ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں تو غلط ہو جاتے ہیں مریم نواز کی تنقید کہا جب امران خان نے وزیر آزم بننا تھا تو الیکشن کمیشن نے آر ٹی ایس بٹھا دیا یہ بھی کہا کہ امران خان نے کہا فلیٹس مریم کی ہیں تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب فلیٹس مجھے ہی دے دوں کراچی میں سورہ گوٹ پر صورتحال کشیدہ مزاہرین کی پولیس سے آنکھ مچولی جاری فسادیوں کا گلیوں سے پولیس پر پتھراؤ سیکیورٹی پولزز شرپسندوں کو گرفتار کرنے میں مصروف زیر حراست افراد کی تعداد ایک سو اسی تک پہنچ گئی وزیرعالہ سندھ کا شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم سندھ حکومت کا پی ٹی آئی پر حیدر آباد واقعے کو ہوا دینے کا الزام شرجیل نیمن کہتے ہیں فساد پھیلانے والوں کی شنات ہو گئی سندھ میں لسانی آگ کو پھیلانے نہیں دیں گے سوشل میڈیا پر پروپیگینڈا کرنے والوں کو گرفتار کرنے کی بھی ہدایت کر دی قیبہ گل صاحبہ تھی انہوں نے پی ایم پوٹل حساب کا حکومت کے پی ایم پوٹل کے اوپر اپنی کمپلین درج کرائی اور اس کے بعد پی ایم آفس نے ان سے رابطہ کیا اور پی ایم آفس نے رابطے کے بعد ان کو پی ایم آفس بلا کر ان کے مطابق اٹھارہ دن وزیرعظم ہاؤس میں اغوا کر کے ابڈکشن کر کے ان کو وہاں رکھی رکھا عمران خان اور ثابت چیرمن نیپ پر طیبہ گل کے الزامات کی تحقیقات ہوں گی وفاقی قابینہ کا فیصلہ وفاقی وزیر قانون کو تحقیقاتی کمیٹی کے قواعد و زوابط بنانے کی ہدایت بریم اور انزیب کہتی ہیں طیبہ گل کو اٹھارہ دن تک وزیرعظم ہاؤس میں قید رکھا گیا عمران خان نے چیرمن نیپ کو بلیک میل کیا عوامی نیشنل پارٹی کا کراچی کے زمنی اور بلدیاتی انتخابات میں ایمکن پاکستان کی حمایت کا اعلان شاہی سید کو متحدہ رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس وسیم اقتر بولے مسائل کے حل کے لیے سب کا ساتھ رہنا ضروری ہے سیکیورٹی فورسز کا زیارت سے اغوا کیے گئے عمر جاوید کی بازیابی کے لیے خوست میں آپریشن فارنگ کے تبادلے میں کل ادم بیل اے کے پانچ دہشتگرد مارے گئے حوالدار خان محمد شہید مغوی کی بازیابی تک کاروائیاں جانی رہیں گی ایس پی آر کا عز